سلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں اپنی بلاو بلکت ساتھ اپنی بلاو بنا رہا رہا ہے رمضان میں بہت سادھا اور سمپل چیزیں اچھی لگیں گی کیونکہ اپنے زیادہ سپائسیز نہیں کھا سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی بلاو بنایا ہے اس میں اپنی زیادہ سپائسی چیزیں نہیں کھا رہی ہیں ساتھ میں رائتہ ہے ہمارے پاس گرین چکنی کا اور سیلی ٹپس یہ ہے کیونکہ جب ترابی کے بعد ہمارا کھانا شروع ہوگا تو اس کے بعد یہ ہی ہوگا کہ لائٹ سے لائٹ کھایا جائے تو اسی کو سوچتے ہوئے کہ جتنا لائٹ کھانا ہوگا اتنا ہی ہمارے لئے بہتر ہوگا تو آپ دیکھ لیں کتنے مزے کے رائتے کے ساتھ تو بہت اچھی لگے گی بہت سمپل طریقے سے بنائی ہے بلکل یخنی بلاو جسے ہمارے پہلے وقتوں میں بنتی تھی اب ہم بہت زیادہ سپائسیز وغیرہ ڈالنے لگے ہیں مگر بہت مزے کی لگتی ہے یہ بھی چلیں پھر شروع کرتے ہیں ریسپی کو آج ہم بنا رہے ہیں بلکل سادھا یخنی بلاو کوئی سپائسیز وغیرہ اس میں نہیں جائیں گے گرم مسالے اور ادھرک لیسن کے بھگار کے ساتھ جو بنائی جاتی ہے وہ بلکل بناؤں گی بلکل سادھا تو اس کے لیے میں نے زیرہ لے لیا ہے گرم مسالے لے لیا ہے پیاز بھی ہے اس میں تیز پاد بھی ہے سونف اور دھنیا بھی ہے تو سب چیزیں لے لی اور اس میں ڈال دیں گے ون ٹیبل اپن بھر کر نمک بھی اور پانی سے ہم اس کو بھر دیں گے تاکہ ہمارا گوشت جو ہے وہ اچھا سا گل جائے یخنی میں گلوہ گوشت اچھا لگتا ہے تو اس کو میں چڑھا دیتی ہوں تقریبا ایک گھنٹے میں یہ بہت اچھا سا گل جائے گا اس کے بعد ہم اپنی پلاو کی تیاری کریں گے اب میں نے اس کو گلانے کے لیے رکھ دیا ہے چولے پر اور اس میں سب چیزیں ڈال دی ہیں ادھرک لیسن بھی ڈال دیا ہے ایک گھنٹے کے بعد یہ آرام سے گل جائے گا پھر تیاری کرتے ہیں یخنی کے بھگار کی ہماری بہت اچھی سی گل چکی ہے تو اب کرتے ہیں بھگار کی تیاری بھگار کیلئے سب سے پہلے ہم نے آئل لے لیا ہے آئل کے ساتھی میں نے کچھ مسالے لیا ہے گرم مسالے زیرہ ہے دارچینی کاری میرچ لونگ بڑی لائچی تیفات اور چھوٹی لائچی چھوٹی لائچی کو میں بچا لوں گی باقی سب چیزیں ہم اس میں ڈالیں گے اور ساتھ یہ ایک میڈیم سائز کی پیاز لی ہے یہ سب ڈال دیں گے اور چھوٹی لائچی آخر میں میں ڈالتی ہوں کیونکہ چھوٹی لائچی کا جو فلیور ہے کوٹ کر اس کا پاورڈر بنا کر میں ڈالتی ہوں ہمیشہ اور ہمیں چاہیے چھوٹی سی فلیور کے لیے ہری میرچے جن کو میں ڈرینڈ کروں گی بغیر پانی کے چھوٹی لائچی کا فلیور اس لیے اچھا ہاتا ہے کہ بعد میں جس بات آپ کے پانی کے اندر بوائل آ چکا ہوتا ہے رائی سٹائلیں کے بعد اس پاس میں ڈالتی ہوں بہت زبردست کشبو بہت ہی اچھا ذائقہ آتا ہے اور ساتھی ہمیں چاہیے دہی تو میں نے ہاپ پہلی دہی لیے تقریباً ایک کپ کے قریبے پاس دہی اس کو میں اچھا سا پھینٹ لوں گے دہی کو بہت اچھا سا پھینٹیں گے کیونکہ اس میں لنس نہیں کرنی چاہیے بہت اچھا سا فلیور آتا ہے پھر اس طرح سے راز میں لائٹ ہلکا براؤن کلر آنا شروع ہو چکا ہے تو اس پاک ڈال دیں گے اس میں ادرک لیکن اور اب ڈال دیں گے اس میں دہی لہشن کو اچھا تھا بھول دار اب دہی ڈالیں دو منٹ دہی بننے کے بعد گوشٹ ڈال دیں گے دو منٹ ہو چکے ہیں تو اس میں ہم ڈال دیں گے گوشٹ اس کی اب کریں گے بہت اچھا سی بنائے جب تک اس کا دہی کا پانی لہشن کا پانی پھشک نہیں ہو جاتا آپ چاہیں تو اس کے اندر چکن کیوک کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے ذرا اچھا فلیور آ جاتا ہے تو میں بھی ڈال رہی ہوں یہ اوکشنل ہے بغیر پانی کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ دانے دار پچھتی ہے اور اب ڈال دیں گے اس میں یہ ہری میرچ ہماری پلاغ میں جو اچھا سا فلیور آئے گا وہ صرف گرم مسار ادرک لہشن اور ہری میرچ کا فلیور بہت زبردست آئے گا مسارے کی بہت اچھی بنائے کے بعد اب ہم ڈال دیں گے اس میں یقنی اس کے بعد رائز ڈالیں گے اور ساتھ ہم بنا رہے ہیں گرین چٹنی کا رائتہ پلاغ کے ساتھ گرین چٹنی کے لیے میں نے ہری میرچ دھنیا اور زیرہ لہشن ہری میرچ کا استعمال کیا ہے تھوڑی سی ہم اس میں یہ ڈال دیں گے اور ڈال دیں گے اس میں دہی نمک اسی چٹنی میں شامل کر لیا تھا اچھا سا اس کو بھیٹ کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم نے بنا لی ہے اس کی چمائٹر اور کمبر کی سلاد سیلیٹ کے پتے دے ہمارے پاس وہ ڈال دیئے ہیں سیلیٹ بول میں نکالتے ہیں رائتہ دیکھیں کتنا مزیدار کتنا اچھا بنا ہے تو آپ کلاو دم دیں گے رائس کو میں نے پچیس تیس منٹ پہلے بھگو دیا تھا دیکھیں بھیگنے سے بہت اچھے بندے ہیں بہت لمبا رائس ہو جاتا ہے اور آپ ڈال دیتے ہم اس میں رائس نمک ڈال دیں گے ون ٹیبل اسپون اور بات میں ٹیسٹ کر کے اور بھی ڈال سکتے ہیں کر دیتے ہیں اس کو کور اور اب اس وقت میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر الائچی کا پورڈر جو ہم نے الائچی پر چالی تھی اس سے بڑا اچھا سا فلیور آتا ہے بہت جیسے آپ نے پکوان سے پکوائی ہو اور اس کو کر دیں گے کور اس کی خوشبہ جائے اس کا پانی خوش ہو چکا ہے ہلکہ ہلکہ ببل سے آ رہا ہے تو اس وقت میں ڈال دوں گے اس میں پودینہ اور لگا دیں گے اس کو دس منٹ کا ہم دم اس طرح کے اگر آپ ببل میں دم لگیں گے تو بہت ہی اچھا دم آتا ہے اور زبردس لمبا دانا جو ہوتا ہے کھلا کھلا ایسا وہ بنے گا پلاو میں ہمارے ماشاءاللہ سے وہ دم بہت اچھا جاتا ہے تو اب اس کو ہم آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک دانا کھلاوہ بنا ہے نکالتے ہیں ڈش میں تو ہمارا یخنی پلاو جو ہے بلکل سمپل سادہ تیار ہے رمضان سپیشل یہ پلاو ہے چونکہ رمضان میں بہت زیادہ سپائسی چیزیں نہیں کھل پہ جاتی ہیں روزے کے بعد تو آپ یہ سادہ یخنی پلاو ضرور بنایں اس کے ساتھ ہمارے ہری چٹنی کا رائطہ بنایا ہے اور ہمارے پاس سالات ہے آپ اس کو اگر عام روٹین میں کھائیں تو لال چٹنی اس کے لئے بیسٹ ہوتی ہے بہت ہی منسے گی بنتی ہے لحسن اور لال میرچ اور لیمو کی چٹنی تو جو اس وقت میں نے نہیں بنائی ہے مگر میں انتہا منسے گی لگتی ہیں تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا جو اس کو روزوں کے بعد ملیں گے پھر کسی اور اچھی اور بہترین ڈیسی بی کے ساتھ اپنا بہت سا خیار رکھیں گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اسے بہت سرو دیا کریں ملیں گے پھر کسی اور ڈیسی بی ساتھ اپنا بہت سا خیار رکھیں گا ملیں گے پھر کسی اور ڈیسی بیشترین ملیں گے پھر کسی اور ڈیسی بیشترین ملیں گے پھر کسی اور ڈیسی بیشترین ملیں گے پھر کسی اور ڈیسی بیشترین